جی اسلام علیکم میں ہوں بابر علی پاکستان پراپٹی لیڈرز بہری ایٹ آن کراچی سے آج میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیوز ہے جو لوگ سیلری پرسن ہیں اور بہری ایٹ آن کراچی میں اپنا خواب بھی پورا کرنا چاہتے ہیں اور خواب پورا کرنا چاہتے ہیں اگر سب سے پہلے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے خاص طور پر ان کی ہوتی ہے جن کا سیلری آنی ہو اور ان کا خواب ہو اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہ دے پائیں ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بوکنگ بھی ہو جائے اور یہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بوکنگ بھی جو ہو وہ آن گوئنگ جو پروجیکٹ ہو جو سٹارٹ ہوا ہو اس میں اس کی بوکنگ ہو تو بالکل جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی ایم مال لوجز کے بارے میں جو چار پلوٹ کے اوپر بن رہا ہے یہ پریسنٹ ٹو کے کمرشل کے اوپر بن رہا ہے اور اس حالات میں یہ الحمدللہ اس کی ڈگنگ کا کام فانڈیشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں سریعہ وغیرہ جو سٹیل کا کام ہے وہ چر رہا ہے اچھا اس میں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں اس کے نیچے مال ہے اور بہریہ ٹون کراچی میں یہ سب سے پہلا پروجیکٹ ہوگا جس میں بہت سارے لیکشری چیزیں جیسے لائک ٹو بیڈ، ٹری بیڈ اور فور بیڈ کے اندر سوئنگ پول دیا گیا ہے بہریہ ٹون کراچی میں جی ایم مال کی پہلے میں بتاتا چلوں جی ایم مال والے کون ہے جی بالکل یہ جی ایم ڈائیمنڈ ہون کے نام سے بھی ہے اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں بہریہ ٹون کراچی میں سب سے پہلے جو بلڈنگ ہینڈ آور کی تھی یہ جی ایم نے کی تھی اور جی ایم فریڈ سینٹر جی ایم اس کے نام سے جی ایم ٹریڈ سینٹر کے نام سے جی ایٹی سی کے نام سے کلاک ٹاور کے نام سے اور اس طرح کی کافی پروجیکٹ ہیں جو آن گوئنگ ابھی چل رہے ہیں یہ تو وہ پروجیکٹ ہیں جن کا میں نے نام لیا بہریہ ٹون کراچی میں آپ انٹر ہوتے ہی لیف سائیڈ پہ جو بڑی بیلڈنگ بنی رہے ہیں جی ایٹی سی کے نام جناہ ٹریڈ سینٹر کے نام سے اور اس کے اوپر خوبصورہ سا ڈسپلی چر رہا ہوتا ہے آپ کو سلائیڈ چر رہی لائٹس والی تو وہ بلکل ٹرینڈ جی ایم والے لے کے آئے ہیں اور یہ جو جی ایم مال لوجز کی آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جی ایم مال لوجز میں آپ کو سب سے جو اچھی چیز ہے وہ آپ کو زیرو ڈاؤن پیمٹ پہ زیرو ڈاؤن پیمٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں دکان لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ فلیڈ لیتے ہیں تو اس کی آپ کو صرف ایک انسٹالمنٹ پہ آپ کو آپ کی چیز بک ہو جائے گی باقی اس کی انسٹالمنٹ ہوگی تو میرا خیال ہے آپ پہلے بھی کافی لوگوں سے جو دیکھ رہے ہوں گے دو کھا کھا چکے ہیں جنہوں نے آپ نے بکنگ کروائی تھی وہ آج آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں نظر آتا نہ وہ لوگ نظر آتے ہیں نہ ان کے پروجیکٹ نظر آتے ہیں تو جب بھی آپ بکنگ کروائیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جس سے آپ بکنگ کروائے ہیں انہوں نے پہلے بحریہ میں کیاڈ لیور کیا بہت شورٹ ٹائم میں انہوں نے بحریہ میں الحمدللہ پی پی ایل جو مارکٹنگ کر رہے ہیں پی پی ایل کی یہ کوشش ہوتی ہے جو بھی اس کا کلائنٹ ہے آور سیز ہے یا پاکستان میں ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک نمبر چیز جو ریالیٹی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے وہ آپ کو بتائی جائے اور وہ ہی آپ کو دلائی جائے بحریہ ٹائم کراچی میں پی پی ایل ایک فیملی کی طرح آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی بوکنگ کروائیں اور زیرو ڈان پیمٹ سب سے پلس پوائنٹ یہ میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں زیرو ڈان پیمٹ کا یہ ہے آپ سیلری پرسن ہیں ہم منتلی ایزی لی انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں آپ کو بیس لاگ تیس لاگ چالیس لاگ دینے کی ڈان پیمٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں بڑے پمانے پر جو شورومز نیچے ہیں جو کافی کوسٹلی بھی ہے اور چھوٹے سائز کی شاپس بھی اس کے اندر ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اس میں پارکنگ کا بہت اچھا وسیع انتظامات کیے گئے ہیں اوپر جو فلورز ہے اپارٹمنٹ کے ریزیڈنچل ہے اس کے اوپر آپ کو یہ نہیں لگے گا آپ کو ہر چیز دے ملے گی کلاب جم اور کافی بہت ساری چیزیں ہیں ہر فور بیٹ کے ہر اپارٹمنٹ میں اسے سوئنگ پول کی ایکسیس دی گئی ہے تو یہ بہری اٹون کراچی میں مراخل سب سے پہلا پروجیکٹ ہے جس میں اتنی سہولت دی گئی ہے اور اس کو اویل کرنے کے لیے بلکل آپ ایک دفعہ میں یہ ہوں گا بکنگ سے پہلے آپ ایک دفعہ ویزٹ کریں اس کے بعد آپ ڈیسیجنیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ